اسلام علیکم رمضان المبارکہ بہنہ اہل اسلام کے لیے اللہ کی طرف سے بہترین تحفہ ہے جس کی مدد سے مسلمان دنیا اور آخرت دونوں میں ہی فلاہ پاتے ہیں اور یہ میں ہاں ماہ مقدس ایسے مسلمان جو فاسٹنگ کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں ان میں کینسر ہونے کے چانسز ان افراد کے مقابلے میں بہت کم ہیں جو کہ فاسٹنگ نہیں کرتے کیونکہ فاسٹنگ کے دوران ایسے فری ریڈیکلز ایسے سیلز جو کہ کینسر کا بیس بنتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں لہٰذا ہمیں اس ماہ مقدس سے برپور دینی دنیاوی روحانی اور جسمانی جو فیدہ اللہ تعالی نے انسان کے لیے رکھے ہیں ہمیں ان سے برپور فیدہ اٹھانا چاہیے اور ان سے اپنے آپ کو فیاضیاب کرنا چاہیے سمودی جو آپ کو لیفی گرینز کی بتائی ہے آپ اس میں اس کے علاوہ جو پتے بتائیں اور بھی پتے آپ ڈال سکتے ہیں سبز جن میں چکندر کے پتے مولی کے پتے باتھو کے پتے اس کے علاوہ مکو یعنی پیلک کے پتے کاسنی کے پتے باتھو کے پتے ساگ کے پتے ان تمام جو لیفی گرینز آپ کو بتائے ہیں کوئی بھی تین چار دو سو سے ڈائی سو گرام اس کے ساتھ ہاتھ پتینے کے پتے یہ آپ ڈال کے ایک سے دو گلاس پانی یا جیتنا آپ پانی ڈالنا چاہیں ڈال کے ملک شیک والے جگ میں ڈالیں اس میں آپ تربوز کا گدہ اور لیمو کا راس آدھے لیمو کا راس بھی نچوڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی فروٹ ویجی ٹیبل آپ اس میں ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں اور اپنی ضرورت کے مطابق اپنا ٹیسٹ ڈویلپ کر سکتے ہیں تو یہ افتاری کے وقت آپ خجور سے افتاری کریں اس کے بعد یہ آپ سمودی جو آپ بنائی ہے آپ پی لیں اس کے بعد ایسے افراد جو خطانہ خاصتہ کینسر کا شکار ہیں وہ جو فروٹ آپ کو بتائے ہیں وہ انہیں ترجیح طور پر چار پائیں فروٹ چار پائیں طرح کی سبزیاں مختلف وہ ان کو میکس کر لیں اور اس میں پتے اگر کوئی میکس کرنا چاہیں ٹیسٹ اور ذائقے کو بنانے کے لیے وہ بھی آپ میکس کر سکتے ہیں کر لیں اور اس میں ایک پاؤ دہی جو کہ بغیر چکنائی کے ہو وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں وہ ڈال کے وہ آپ کھائیں اور اسی طرح سے آپ صبح شام جب بھی آپ نے کھانا ہو انہی میں رہیں تاکہ آپ کا کینسر ورس ہو سکے اور آپ اس سے صحت یاب ہو سکیں اس کے علاوہ دو لٹر پانی میں موسم کے مطابق دو سے چار لٹر پانی آپ پی سکتے ہیں دو لٹر پانی میں ایک لیمون چوڑ کر وہ بھی آپ پیتے رہیں اس کے علاوہ تیس سے چالیس منٹ ہلکی دوب میں واک اور اکسسائز کریں اگر آپ پہلے سے اکسسائز کے عادی نہیں ہیں تو تھوڑی سے آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے رہیں پہلے تھوڑی اکسسائز کریں پھر اس کو بڑھاتے رہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسرے موسمی فروٹ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے اور بہت سی سبزیاں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس بات کا دھیان رہے کہ فروٹ سبزیاں اور لیفی گرینز ان کو بیس سے پچیس منٹ پانی اس میں بھگو کے رکھیں اچھی طرح سے اس کو ملسہ ملکہ صاف کریں کیونکہ ان کے اوپر سپریے کیا ہوتا ہے اسی طرح سے جو فروٹس ہیں ان کو چھیل کر پھر استعمال کریں تاکہ سپریے کا جو کیمیکل ہے اس کا اثر آپ اس کے اثر سے محفوظ رہ سکیں اس طرح سے انشاءاللہ آپ خوش و خرم زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ سلح رحمی اور دوسرے افراد کے ساتھ معاشرے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا سبرتاؤں کریں ان کے دکھ سکھ میں کام آ کر روحانی سکون حاصل کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رہے